آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز مطلب ٹریپک پولیس کا آپ دیکھیں کہ ہر چونگ پہ سگنل خراب ہے ہر بندہ ٹریپک کے لاز بلوٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا انیشیٹیو لے رہے ہیں مطلب انہوں نے سمجھ بھی آپ کو بھیجی رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سب پرابلم ہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرابلم نہیں ہیں دیکھیں ٹریفک کتنی زیادہ ہوگی ہے میں آج سے دس سال پہلے جب اسلام آباد تھا تو لاہور اپنا اسلام آباد ائر پورٹ پاس سے اترتا تھا تو مجھے تیرہ چودہ منٹ لگتے تھے اپنے دفتر آنے کے لیے جب میں ڈی جی آئے بھی تھا ابھی چالیس منٹ لگتے ہیں سو تیش تیز حالہ کے سڑکیں بھی چوڑی ہو گئی ہیں ٹریفک زیادہ ہے اس کے لیے میرا خواہل ہے کتنی دنوں کے بعد کتنے سالوں بعد آپ کرنے بڑھتی ہیں نو سال بعد بھرتی دوبارہ شروع کی ہے اپریل میں بھرتی کر کے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے دیکھیں ہر ایک چیز کے لیے پیسہ چاہیے اور پیسہ جو ہے وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کدھر گیا کون لے گیا کیا ہوا اس کے اوپر آپ سوال نہیں پوچھتے نہ بات کرتے تو جتنے پیسے ہیں نا اس کے مطابق یہ پرابلم ہے ہر ایک رسورس جو ہے جب تک انکریز نہیں ہوں گے عبادی کے مطابق نہیں ہوگے تو پرابلم ہوگا کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ یہ پرابلم بھی حل ہو ای اگری ویڈ یو ٹریفک کا پرابلم ہے لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ حل ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے بلو ایریا میں دفعہ ایک سو چوتالیس ہے یہ سارا آپ کو پتہ ہے پنجابی کا ایک معاورہ ہے سو کو دریا سو تھن مڈے پتہ ہے سو جب ون وی کم ٹو دا کنال ویل کروس ایٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ستائیس کو نہیں آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں آپ کو بھی ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے جو کہ وہ چیزیں لا رہے ہیں کس لیے لا رہے ہیں وہ لوگوں کو میرے خیال کے مطابق جتنا کوئی آدمی نموسے رسالت کے خلاف کو بندہ بات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ مدینہ سٹیٹ بناؤں گا آج تک کسی نے کہا ہے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری وہ کہتے ہیں کہ جی مدرسوں کا ہمارا نظام خراب کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے بچے بھی پڑے لکھے ہوں کوئی ان کا نصاب کسی نے چیز نہیں کیا جو وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں وہ ان کو کہا ہے آپ پڑھائیں صرف وہ کتابیں لگائے گئی ہیں تاکہ وہ میٹرک بی اے ایف اے کریں اور دوسرے بچوں کی طرح ان کو وکیل بنیں ڈاکٹر بنیں وہ بھی کریں پچھلے دنوں میں ہماری ایک ہوئی ہے پرائی منسٹر صاحب نے بچے جو تھے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے میٹرک میں ایف اے میں بورڈ میں سے یونیورسٹی میں ان کو سٹیفکیٹ دیئے اور دیئے ریلیجیبل فر اینی جاب لائک ادر کیونکہ جو مدرسے سے نکلتا ہے وہ تو صرف دینی تعلیم کے بعد اور دینی تعلیم کے بعد صرف جو اس کو نوکری ملتی ہے وہ امام مسجد کی ملتی ہے یہ تو بچوں کے اوپر انفیکٹ اس گورمنٹ نے احسان تو نہیں یہ تو ان کا کام ہے گورمنٹ کا یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جس کو کہ آپ لوگوں کو بھی میڈیا کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے نہ کوئی مدرسوں کو چھیڑا ہے نہ کوئی مدرسوں کے نساب کو چھیڑا ہے صرف حساب انگلش سائنس ہسٹری پولیٹیکل سائنس جو جو وہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے گا اور آپ کی طرح میری طرح کسی اور کی طرح وہ آدمی جو ہے صرف امام مسجد نہیں وہ ہر جواب کے لیے الیجیبل ہوگا